پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو دوہزار گیارہ میں کھیلا سیمی فائنل اس کے بعد یہی نمبر ہے جو پانچ چھے پانچ چھے ہم آتے ہیں اور پھر ہم بہت زاری ہوپس لگاتے ہیں چورنمنٹ سے پہلے پھر ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں ہم یہ کہیں کہ ہماری سلیکشن ہے جو ہماری کنٹرول ہے وہ کوئی اور کر رہے ہیں تو رانہ ٹونگا تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ کیسے کیوں کر سکتا ہے باہر سے اور اگر آپ اپنے کنٹری کے چیزیں صحیح رکھیں تو وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تو بات صرف اتنی ہے کہ اپنی آپ کی جو عزت ہے آپ کی جو ویلیو ہے دوہی طریقے سے آتی ہیں ایک آپ پرفارمنس سے بتاتے ہو انٹرنیشنل لیول پہ کہ آپ کی ایس ٹیم کیا ویلیو دوسرا آپ فینینشلی اپنے آپ کو اتنا تگڑا کرتے ہیں جیسے انڈیا نے کیا ہے بلکل بھئی آپ کی طرف آتے ہیں نیوزی لینڈ وہ سائیڈ ہے جو دوزار گیارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہر سیمی فائنل سب دو سات سے پرابلی ہر سیمی فائنل میں ہوتی ہے اور لاس دو دفعہ کا انہوں نے فائنل کھیلائے اس مین کہ یہ نائنٹی پرسنٹ چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں کہیں تھوڑا سا میرا اپنا معنی ہے کہ اگریشن ان کے اندر مسنگ پارٹ ہے وہ اگریشن کہیں وہ لے آئے جو آپ کو سیمی فائنل اور فائنل میں چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ون سائیڈ افیر کریں تو یہ ایسیلی جیسکتے ہیں آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں بہت اچھی کرگٹر انہوں نے کھیل لیے لاس جو انگلینڈ جیتا تھا فائنل وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے میرا خیال کہیں نہ کہیں زیادتی ہو گئی وہ کس نے جارا چوکے مارے کس نے چل گئے چوکے مارے اور یہ زندگی میں نہ پہلے ہونا اب ہو رہا اس کے فراند بار ختم کر دیا اگر ٹیم تو وہی ہم ریٹ کرتے ہیں جو کنسسٹنٹ ہو دورزات سے لے کے اب تک کنسسٹنٹ پرفارمنس ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک تو جب سیلیکشن کرتے ہیں تو وہ ایک ٹور کے لیے نہیں کرتے ٹیم کو بناتے ہیں پیچھے جو ان کا سسٹم ہے وہ بھی پلیئرز پروڈیوز کر رہا ہے اکارڈنگ باقی اگر آپ ٹیم دیکھیں تو کبھی وہ اوپر ہوں گی کبھی نیچے ہوں گی پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو دوہزار گیارہ میں کھیلا سیمی فائنل اس کے بعد یہی نمبر ہے جو پانچ چھے پانچ چھے ہم آتے ہیں اور پھر ہم بہت زاری ہوپس لگاتے ہیں ہمیں تو اگر ان کی دیکھیں تو ان کی بیلنس بیدی بیلنس سیٹ ہے ایک چیز تھوڑی سی مسنگ ہے اگر ان کو ایک آل راونڈر چھے ساتھ پہ اور بہتر مل جائے پیس بالنگ تو نیشم کی وجہ سے تھوڑی سی ان کی وہ جو کرکٹ کا گراف ہے وہ نیچے کی طرف ہے لیکن چیپ مین میرا تو ماننا یہ ہے میں ہمیشہ بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں کہ وہ فنشر کے رول کو دا کر سکتا ہے نہیں وہ تو کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں اگر وہ ساتھ اگر میڈیم پیس بالنگ کرتا ہو جو آپ کے چار پانچ اوورز ہیں وہ بہت خریٹیکل ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں برہنڈرہ نے اس ٹورنمنٹ میں کافی اوورز کرائے بہت کیپنگ ان دے میند کہ جب وہ انڈینز کو بالنگ کرے گا ان کے لئے ان کو سکورنگ ریٹ بڑھانا کو مشکل نہیں ہوگی بالکل تو ای تینک کہ یہ جو ایک بالر ہے ان کا وہ تھوڑا سا لوس انڈ ہے سنترنر is probably the best left arm spinner around باقی ٹیموں کا comparison بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک statement میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر رانا ٹنگا کی اور کیونکہ جو سری لنکن ٹیم کی پرفارمنس رہی ہے اوورال ورل کپ میں اس پہ کافی اگریسیو بھی ہے سری لنکن بورٹ جو ہے تو رانا ٹنگا کہتے ہیں کہ جے شاہ نے سری لنکن ٹیم کو جو ہے تباہ کرتی ہے اس کو جو خراب کرنے میں مین رول جو پلے کیا ہے وہ جے شاہ نے کیا ہے اور جو سری لنکن ٹیم کے فیصلے ہیں وہ اصل میں جے شاہ کرتے ہیں تو انڈیا کا انفلوئنس جو ہے ہم وہ دیکھتے ہیں آئی سی سی پہ بھی ہے باقی ٹیمز پہ بھی اتنا انفلوئنس ہے کہ اپنی ٹیم کو سٹرانگ کر دیا باقیوں کو بھی کر رہے ہیں ایڈون نو کہ کس طرح سے ڈریکٹلی وہ کنٹرول کر رہے ہیں ایڈنک ایشن کرکٹ کاؤنسل کے تروں اس کے بھی وہ ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جے شاہ انڈیا میں بیٹھ کے سری لنکن ٹیم کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں اپنے کرکٹ بورڈ کی کمزوری ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری جو سلیکشن ہے جو ہماری کنٹرول ہے وہ کوئی اور کر رہے ہیں تو رانہ ٹونگا تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ کیسے کیوں کر سکتا ہے باہر سے اور اگر اپنے کنٹری کے آپ چیزیں صحیح رکھیں تو وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تو بات صرف اتنی ہے کہ اپنی آپ کی جو عزت ہے آپ کی جو ویلیو ہے دو ہی طریقے سے آتی ہیں ایک آپ پرفارمنس سے بتاتے ہو انٹرنیشنل لیول پہ کہ آپ کی ایس ٹیم کیا ویلیو دوسرا آپ فینینشلی اپنے آپ کو اتنا تگڑا کرتے ہیں جیسے انڈیا نے کیا ہے اور یہ ہر دور میں بدلتا رہتا ہے انگلنڈ ایک دور میں بہت کنٹرول کرتا تھا پھر اسٹریلیا نے جو ملکم سپیڈ ایک تھے بگ ٹری کا کونسپٹ لے گئے وہ لے کر آئے تو اب یہ تو دیکھیں دو ہی طریقے یا تو آپ اپنی پرفارمنس اپنی ٹیم کی پرفارمنس اتنی اوپر لے جاؤ کہ لوگ آپ کی بات سنیں یا اپنے آپ کو فینینشلی اوپر لے جاؤ جب آپ کی ٹیم بھی پرفارمنس نہیں کر رہے اور اب فینینشلی بھی آپ سٹرگل کر رہے ہو تو پھر کوئی بھی آپ کی ویلیو نہیں اور کوئی بھی بات نہیں مالے گا ایسا ہی اور دسوے نمبر پہ یا نومے نمبر پہ آپ ایونٹ میں آ رہے ہیں تو میٹر کرے گا آکر بھئی جیسے ہم نے ابھی بات کی سپن کو اچھا کھیلنے کے لیاز سے ڈیرل میچل کی میں آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا وہ ایک ایسا بیٹر آیا اوویسلی کین ویلمسن تو لاسٹ کوئی ایک ڈیکٹ سے پرفارمن کر رہے ہیں بٹ جو سٹیبلیٹی اس نے پروائیڈ کی آکے جب آتا ہے کئی دفعہ فاس بولر اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ سپنر آتے ہیں ایک تو ہائٹ لمبی ہے پار بڑی زیادہ ریچ کافی لمبی ہے وہ خاص طور پر قلدیب کو اگر ہم دیکھیں میچ کے دوران تو جہاں پہ وہ بال پچ کرتے ہیں ادھا سے اٹھا کے چھکا مارتے ہیں نہ اس کو آگے کرنے دیتے ہیں نہ پیچھے اگر پیچھے پچ کرتا ہے تو وہ مڈ وکڑ پہ چھکا مارتے ہیں یہ جب ایسا بیٹر ہو جس کے پاس ساری شورٹس بھی ہو رینج بھی ہو طاقت بھی ہو اس کا ٹیم میں ہونا اور سپن کو کاؤنٹر کرنا کیسے دیکھیں گے آپ دیکھیں اس نے اپنی سکیل ڈویلپ کی ہیں وہ میڈل میں سیدھا کھیلتا ہے جو نکٹون بال ہے ریورٹ سویپ اس نے ماسٹر کی ہوئی ہے تو جب آئے ایک جو میسٹری بالر یا رسٹ سپنلز جو ہوتے ہیں وہ کرتے کہ ایک تو وہ جو لوگ ان کو ریڈ نہیں کرتے وہ ان کو ایزیلی ہنٹ کرتے اور دوسرا اگر آپ اس طرح کی شوٹیں آپ کو نہیں آتی ریورٹ سویپ نہیں آتی سویپ نہیں اچھی آتی یا آپ نکل کے فیٹ یوز نہیں کر پاتے یہ تین چیزیں ہیں جو ایک ایک اکسٹرارڈنری سپننر کو بھی آپ انڈر پریشر کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس نے اتنا کنٹرول سے جو آف سٹم کے باہر بال آتی اس کو الٹی سویپ مار دیتا ہے جو لیکسٹرم کی اوپر ہے وہ اس کو سویپ مار دیتا ہے سامنے آتی ہے وہ فیٹ یوز کرتا ہے تو یہ آئیڈیل ایک ٹیکنیک ہے کسی بھی بیٹر کے لیے کہ وہ جتنا بھی اچھا سپننر ہو اس کو وہ کاؤنٹر کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کی اگر فیٹ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کھڑے ہو کے چھکا مارنا ہے تو آپ کے مسل پاور ہونی چاہیے تو جو ہم ایک چینج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یونائنٹیز میں جو کرکٹ ہوتی تھے بہت کم لوگ اتنے زیادہ مسل میس ہوتے تھے اب چھکا مارنا بھی ہے تو اس کرو اور پھر چھکے لگتے تھے اب تو کھڑے کھڑے میکسول نے یا فکر کو آپ ساتھویں سٹم پہ بھی آف سٹم پہ بول کرو اب اس کو کیا کرتے ہیں فکر کو وہ کہتے ہیں کہ یہ در مارتے ہیں اس کو نا آف سٹم کے باہر کرائیں وہ اس کے لیے اور آسان ہو جاتا ہے وہ در سے مارتے ہیں خیلوں سے ریلیٹڈ تمام اہم خبریں اور اپ ڈیٹ جانے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا